بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیکشن چار سو چھبیس سی آل بی سی بنیادی طور پر عدالتوں میں مقدمات کی برمار اور مناسب وقت میں فیصلہ نہ ہونے سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کی کوشش ہے جو چار سو چھبیس سی آل بی سی میں سامنے آتی ہے سیکشن چار سو چھبی یہ اصول پیش کرتی ہے کہ جب کسی منظم کو سزا دے دی گئی اور جب اس نے اس سزا کے خلاف اپیل کی ہے اور اپیل زیرے التوا ہو تو مجرم کو زمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے سیکشن چار سو چھبیس سی آل بی سی کے مطابق دورانے التوائے اپیل اپیلنٹ کوٹ سزا پر عمل درامت کو ملتوی کر سکتی ہے اور جو اپیل کا سبجیکٹ میٹر ہے جو آرڈر جس آرڈر کے خلاف اپیل کی گئی ہے اس آرڈر کو ملتوی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر سزا یاب قید میں ہے اس کو رہا نہیں ہے تو اسے زمانت پر اور حتیٰ کے اس کی پسنل زمانت پر اس کو رہا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے ایکسپشن آگئی ہے جہاں پر اپیلٹ کوٹ کی رائے یہ ہو کہ اپیل جو زیر التوا ہے وہ ڈلے کی جا رہی ہے اور وہ ڈیلے اس اپیلانٹ جو ہے اس کے رویے کی وجہ سے ہے سب ہو رہا ہے تو دین ایک چار سو چھبیس کی سسپنشن آف سنٹینس کی جو ریمیڈی ہے وہ اویل نہیں کی جا سکتی اپیلٹ کوٹ جب کسی شخص کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں ان کو رہا کرنے کی جبکہ سزائے قید تین سال سے زائد کی نہیں دی گئی اور سزایاب ہونے سے چھ ماہ تک کے اندر بھی جو اپیل کی گئی اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا تو زمانت پر رہا کر کے اس کو چار سو چھبیس کے تحت فیور دی جا سکتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ چھزا تین سال سے زیادہ ہے مگر سات سال سے کم ہے اور سزایاب ہونے کے بعد ایک سال تک کے اندر بھی اپیل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں then چار سو چھبیس اندوات suspension of sentence remedy لی جا سکتی ہے تیسری صورت میرے دوستو یہ ہے کہ سزا عمر قید ہو یا سزا سات سال سے زیادہ ہے اور پچیس سال تک عمر قید اس کو کھا جاتا ہے اور سزا یابی کے دو سال کے اندر تک اپیل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا تو چار سو چھبیس کے تحت suspension of sentence کی remedy لی جا سکتی ہے بنیادی طور پر چار سو چھبیس کی جو ground ہے اس کو statutory ground کہا جاتا ہے اور جو period ہے اپیل کا فیصلہ نہ ہونے کا اس عرصہ کو statutory period کہا جاتا ہے اب چار سو چھبی سی آر پی سی میں suspension of sentence کی جو remedy ہے وہ کچھ exceptions ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جو ملزم ہے وہ سابقا سزایافتہ ہے پہلے بھی وہ سزایاب ہو چکا ہے کسی عدالت سے اور اس عدالت نے اس کو سزا موت دی تھی جو بعد میں ختم کر دی گئی یا عمر قید کر دی گئی سابقا سزایافتہ آئے روز اس کے یہی problems چل رہے ہیں اور یہ سابقا سزایاب ہے then انجاز سو چھبیس کے تحت اس کو کوئی favor نہیں دی جا سکی اس کے بعد اگر ایپیلٹ کوٹ یہ دیکھے کہ یہ جو بندہ سرائیاب ہوا ہے وہ پکا مجرم ہے hardened کنمیٹ ہے پکا مجرم ہے اور disparate ہے خطرناک حد سے زیادہ نڈر ہے خطرناک ہے تو then چار سو چھبیس CRPC کی remedy away نہیں اس کو کروائی جائے گی exception میں آ جائے گا اور تیسری بات جب اپیلٹ کوٹ کوئی بھی اپیلٹ کوٹ 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 ہے یا ہائی کوٹ 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 ہی ہے اگر دہشت گردی کرنے کے اوپر اس کو عمر قید ہوئی ہے یا سزا موت دی گئی تھی خواہ ساب کا ہے then چار سو چھبیس CRPC کی remedy apply نہیں ہوگی اگر کسی شخص کو سوائے نقابل زمانت جرم کے لیے جب سزا سے بازیاب سزا دی جاتی ہے کنوکٹ کیا جاتا ہے اس conviction کے خلاف جو sentence اس کو دی گئی ہے اس کے خلاف وہ appeal دائر کرتا ہے اور اگر سزا دینے والی عدالت کو accuse اس بات پر مطمئن کرتا ہے کہ وہ appeal دائر کرنا چاہتا ہے تو وہ عدالت اسے section 46 of section 1 کے تحت ایپلیٹ کوٹ سے آرٹر حاصل کرنے کے لیے عدالت کی رائے میں جو عرصہ ہو اس مقصد کے لیے اتنے عرصے کے لیے زمانت پر رہا کر سکتے ہیں اس عرصہ رہائی پر زمانت میں سزائے قید کو موتل تصور کیا جائے جیسے راول پنڈی میں بینظیر بٹو کیس کے جو ملزم تھے سعود عزیز اور ایک ایس پی خرم تھے ان کی سنٹینس فوری طور پر خدر سزا دی گئی ادھر چار سو چھ بیس وان کے تحت سسپنشن اب بات ہے چار سو چھ دو کی چار سو چھ دو میں وہ احکامات درش ہیں جو ایک ایپیلٹ کوٹ سسپنشن آف سنٹینس کے لیے چاری کر سکتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھ گا کہ ایپیلٹ کوٹ سے حکم موطلی حاصل کرنے کے لیے رہائی حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ انڈر سیکشن تین سو بیاسی اے سی آر پی سی کے تحت ہو کا ہے یعنی کتنا عرصہ جیل میں گزارا ہے بیہائن تا بار گزارا ہے وہ کاؤنڈون کیا جان اب جب بات کر رہے ہیں تین سو بیاسی اے سی آر پی سی تو مخصوص عداؤں کے معاملے میں اگر ملزم عدالت کو پیش ہو کر اتمنان دلا دیتا ہے کہ وہ اپیل میں جانا چاہتا ہے تو اس کو دی گئی سزا پر عمل درامت کو ملتوی کیے جانے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے اور التوا کا عرصہ جو ہے وہ اپیل دائر کرنے کے وقت کی مخلط تک اگر اپیل دائر نہیں کی جاتی تو اس وقت تک جس وقت تک عدالت اپیلٹ کوٹ اس سنٹینس کی تو سیکھ نہیں دیتی اس وقت تک پوسٹ پورنمنٹ آف ایکسی اپیلٹ ایکسی 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 عدالت کا احتیار ہے اور اگر سزایاب شخص ہائی کوٹ کو مطمئن کر دیتا ہے کہ اسے سپریم کوٹ نے لیو ٹو اپیل کرانڈ کر دی ہے ہائی کوٹ نے جو سزا اسے خود دی ہے یا جس سزا کو اس نے قائم رکھا ہے دین ہائی کوٹ یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ اس وقت تک جب تک یہ اپیل سپریم کوٹ کے پاس زیر غور ہے اس آرڈر کو یا سزا جس کے خلاف اپیل کی گئی ہے اس کو معتل کیا جاتا ہے اور سزا یا شخص جو ہے اس کو زمانت پر رہا کیا جاتا ہے یہ اپیل بیفور سپریم کوٹ کا نتیجہ کہ ہائی کوٹ سے فیور لی جا سکتی ہے اور ٹائم آف ریلیز شیل بی ایکسکلوڈیڈ یہ بات ذہن میں رکھئے اگر اپیل کے بعد جو سزائے قید ہے یا اگر عمر قید ہے وہ دے دی جائے گی جو عرصہ رہائی ہے جو چار سو چھبیس کے تحت سسپینشن کر کے اس کو زمانت دی تھی گئی تھی اس کو ملنے والی سزا کا جو پیریٹ ہے اس میں سے مائنس کر دیا جائے گا یعنی اتنا عرصہ جتنا عرصہ وہ باہر رہا ہے زمانت پر اس کو وہ سزا بھگت نہیں پڑے گی اتنا عرصہ بہائم دہ بار رہنا پڑے گا اس کے بعد سیکشن 388 CRPC کے تحت اگر صرف جرمانے کی سزا دی گئی ہے اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں جتنا عرصہ کے لئے قید دی گئی ہے تو اس کے لئے شزائے قید اگر ہے تو عدالت اس سزا کو موتل کر زمانہ زمانت پر انڈر سیکشن چار سو چپی سی آر پی سی اس بندے کو سسپنس کرتے ہوئے سسپنشن آر سنٹینس کا ٹر جاری کرتے ہوئے زمانت پر رہا کر سکتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2013 YLR پیش ہے ڈبل ون نائن میں اب جب سٹیشوٹری گراؤن کے اوپر کسی کو سسپنشن آر سنٹینس کا فائدہ مل رہا ہے تو اگر جو تاخیر ہے اپیل کی وہ ملزم سے منصوب نہیں کی جا سکتی دین اس سزا کو مطل کیا جانا آزم ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی 2013 YLR پیش ہے 260 میں اس اس کے بعد 2013 میں ایک کیس سامنے آتا ہے کہ ہائی کوٹ نے سزا کو مطل کرتے ہوئے شہادت پر ڈیپر اپریسیشن سے بحث کی تھی ڈیپر اپریسیشن اف ایویٹنس کے اوپر بحث کی تھی ٹھیک ہے اپلٹ کوٹ میں یہ کیا گیا اب یہ بات سامنے آگئی اوپلر وٹنسز بھی ہیں اور کوریبریٹی وٹنسز بھی ایویڈنس سامنے آگئی ہے تو اس کو عدالت اپیل اس کے خلاف اس سسپینشن کے خلاف کی گئی تو سپریم کوٹ آف پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ ٹرائل کے ہر سٹیج کے اوپر جو دیپر اپریسیشن آف ایویڈنس ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ یہ بندہ کنوکٹ ہے اور ہائی کوٹ نے سزا کو مطل کرتے ہوئے شہادت پر گہرائی سے بحث کی ہے تو اس گراؤنڈ کے اوپر سسپینشن آف سنٹینس منصوح کیے ہے سپریم کوٹ آف پاکستان نے اور ملزن کو حراست میں لے جیل بیجنے کا آرڈر جاری کر دیا کہ چار سو چھبیس کی جو ریمیڈی ہے جو فیور ہے وہ اس کو نہیں دی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی ایک ایس لاب میں ریپورٹ ہوا 2013 سی ایم آر پیش ہے 1405 میں بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ سٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر سسپنشن آف سنٹنس کے لیے بندہ چار سو شبی کی فیور چھاتا ہے تو ادالت کہتی ہے پیپر بک پوجود ہے سب کچھ تیار ہے ایپلیٹ کوٹ فوری طور پر اس کی ہیرنگ کر دے اور چار سو شپیس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو راد کر دے یہ بڑا یونیک سا ایک کیس لار ریپورٹ ہوا تھا 2012 آی لار پیش ہے 2844 میں ملزم کی اپنی وجہ سے ہے تو اگر کسی اپلیٹ کوٹ نے چار سو چھپیس کے تحت زمانت منظور کر لی ہے دن ایسی زمانت کو منصوخ بھی کروایا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی 2008 اسی ایمار پیش 5558 میں ایک کیس میں اگر ملزم کو ہمراہی ملزم کے اقبال جن کی وجہ سے ملوث کیا گیا دوسرے ملزمان کے ساتھ اس ملزم کو بھی سزا دے دی گئی یہ چار سو چھپیس میں ریمیڈی اویل کرنے آ گیا اپیل ابھی ہیر نہیں کی جا رہی تو ایسی صورت میں جب ایک بندہ ایسی رائعہ کا مستق ہے تو اس کو ایسی رائعہ دے دینی چاہیے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی تھی 2008 و آی لا پیش ہے و ٹو ڈبل فائف میں خارج بھی سسپینشن آف سنٹینس کی جو رائعہ ہے اس کا مستق نہیں ہے یہ بات 2014 پی سی آر ایل جی پیج وان سکس نائن فائف میں واضح کی تھی جس طرح سے ایک اپیل میں ایک ایسی ایک بیل میں ڈیپ اپریسیشن آف ایویڈنس allow نہیں کی جاتی same as it is deeper appreciation of evidence while deciding the petition under section 426 for suspension of sentence not allowed deeper appreciation trial code دیکھتی ہے یا ہلکے پھلکے انداز میں بہت زیادہ لمبے چھوڑے نہیں کرنی ہے تھلکی فلکی کر سکتے ہیں کسی بات دیکھ سکتے ہیں لیکن deeper appreciation of evidence جو ہے وہ 426 کے تیت جو petition ہے اس میں allow نہیں ہوگی جس طرح سے ایک زمان میں allow نہیں سکتے بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 c rlj page 344 اور 2014 c rlj page 334 decide نہیں ہو رہی ہے پھر وہ suspension of sentence میں آ جاتا ہے یہ دونوں petitions بالکل مختلف ہیں قطعی صورت ان کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے ان کی nature مختلف ہے ان کے معاملات مختلف ہے ان کا طریقہ اکار مختلف ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2014 pcrlj page 736 میں چار سو چپی کی جو petition ہے وہ ہمیشہ suspension of sentence کے لئے استعمال کی جائے گی یہ نہیں ہے کہ بندے کو تفتیش میں بے گناہ کر دیا گیا ہے تو وہ 426 کے تحت زمان اتلینے آ جائے جب اس کو سزا ہو جائے گی اپیل میں چلا جائے گا ایک statutory period گزر جائے گا then وہ 426 petition فائل کر کے favor لے سکتا ہے جب اور 2012 میں سیم اسی طرح ایک کیس سامنے آتا ہے جو ریپورٹ ہوا 2012 CRJ page 75 میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ statutory period ابھی پورا نہیں ہوا کوئی ایسی نئی ground آجاتی ہے جس میں suspension of sentence کے لیے ground اس کو تصور کیا کرتے ہوئے apply کر دیا جاتا ہے تو ایک case سامنے آیا 2012 میں کہ ایک قتل کے مقدمے میں خاتون جیل میں تھی تو جیل میں ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جاتی بچے کی پیدائش کے اوپر چار سو چھبیس سی آر پی سی کے تحت انہوں نے پیٹیشن فائل کر دی کہ میری جو سزا مجھے فور ہی مل گئی ہے اس کو سسپنٹ کر دیا جائے بچہ بچہ چھوٹا چھوٹا کوئی منڈیٹری نہیں ہے کہ اس کرون کے اوپر سزا کو سسپنٹ کیا جائے کیونکہ ابھی تک بہت سے معاملات کرنے باقی تھے اب چار سچ بی میں اکتی صورت جو بیانات گواہ میں چھوٹے موٹے تضادات ہیں ان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا سسپنشن آف سنٹینس کے لئے جواد انٹرپیٹ کی گئی پی ایل جی ٹو تھاؤ سک سی آر سی پی ایٹ سی آر میں ایک مرڈر کیس میں رول آف کنسسٹینسی کی بنا پر انڈر سیکشن فور ٹوانٹی سکس سی آر پی سی اب پہلے کچھ لوگ باقاعدہ چار سو ستانوے میں فارق ہو گئے تھے کچھ لوگ چار سو چھ بیس میں فارق ہو گئے اب ایک ملزم آگیا دوبارہ چار سو چھ بی میں تو قتل کیس کے اندر اب سیم رول ہے اس رول آف کنسسٹینسی اپلائی ہو رہا ہے تو اس کو چار سو چھ بی کی فیور دی جائے گی زمانت پہ رہا کیا جائے گا یہ بات انترسپیٹ کی گئی تھی دو آزن فیفتین سی آر جے پیج سکس فائم ایٹ میں اس کے بعد دو آزن فور پی سی آر جے پیج ٹونٹی اور دو آزن فور ایس ڈی ڈبل ون نائن زیرو میں سپریم کوٹ آف پاکستان کچھ مٹی کیٹنگ سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ شیر جو انفینٹ بیبیز ہیں جو جیل میں رہنے والی عورتیں انڈرسیکشن چار سو شبی کے تحت جو پٹیشن فائل کریں گی ان کو فیور دی جائے اور ایسے لوگوں کو زمانت پہ ایسے عورت کو رہا کیا جانا چاہیے حتی کہ نائنٹی نائنٹی فور اسی ایم آر پیج وان ٹو زیرو سکس اس کیس میں یہ ریپورٹ کیا گیا کہ انٹرپیٹ پڑے اچھے انداز سے چار سو شبی ہو کیا گیا اور بندہ جیل میں بیٹھا سسپنشن کو ویٹ کر رہا ہے اپیل کو ویٹ کر رہا ہے سسپنشن پیٹیشن فائل کرتا ہے اور وہ ایسا بندہ ہے جس نے پہلے بھی جیل میں رہتے ہیں میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا ہے اور مختلف امتحانات پاس کرتا رہتا ہے اب اس کا دوبارہ امتحان بھی قریب آ گیا ہے تو ایسے بندے کو چار سو شبیس کی فیورٹ دینی چاہیے اور سپریم کورٹ پاکستان نے اس بندے کو فیور دی اور اس کا کیس ایسی ایم آر میں ریپورٹ بھی کیا گیا اس کے بعد بیماری کی پلی لے لی گئی چار سو شبی میں سسپنشن کے لیے وہ منظور بھی نائنٹی نائن ایم 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 لی پیش ڈیبل ٹو فور سکس اس کو سپورٹ کرتا ہے بڑھ ہاپ کی وجہ سے چار سو چھبیس کی فیور لی گئی ہے اور نائنٹی نائنٹی سکس پی سی آر ایل جی پیج فائی ٹو ون اس کو انٹرپیٹ کر رہا ہے اب جب شارٹ سن ٹینس ہے تو چار سو چھبیس حق دار تو سکس ٹین وائی آر پیج سری ڈبل اٹ میں اس کیس میں نائن بی کا ایک مقدمہ تھا جس میں اس بندے کو شارٹ سن ٹینس کی وجہ سے چار سو چھبیس کے تحت سس سس پینشن آف سن ٹینس گرانٹ کی گئی تھی اس کے بعد سیلف ڈیفنس ایک پلی لی ملزم اور اس کی بنا پر چار سو شبی سس پینشن آف سن ٹینس منظور کی گئی تھی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی نائنٹ نائنٹ سیکس پی سی آر جی پیج ہے ٹو ڈبل وان میں اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ سرنڈر بی فور کوٹ یا سرنڈر بی فور پولیس نائنٹ کنڈیشن پریسیڈنٹ انڈر سیکشن فور ٹوانٹی سیکس سی آر پی سی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے دو ہزار بارہ سی ام آر پیج ہے ڈبل نائن سی میں اس کے بعد 2010 میں کیسلہ سامنے آتا ہے کہ انڈر سیکشن چار سو چبی سزائے موت کو بھی سسپنڈ کر کے ملزم کو زمانت دی جا سکتی ہے اور یہ بڑا نوکہ کیسلہ جو ریپورٹ کیا کیا تھا پی ایل ڈی 2010 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا پیج 156 پہ ریپورٹ ہوا تھا اب قنون کہتا ہے کہ شیٹل پرنسپل کے طور پہ انٹرپیٹ کیا گیا 1997 پی سی آر جی پی جی پی جی پی وی ی آف فور ونٹی سک ون جو ہے منڈیٹری کہتا ہے کہ یہ منڈیٹری ہے اگر بنتی ہے تو دے دیا جائیں اور انکاری ایکسپشن کیسز میں اس کے بعد چار سا چھپیس کی پٹیشن میرٹ پر خارج ہونے کے بعد سٹیٹری گراؤنڈ کی بنا پر زمانہ پھر بعد منظور کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2016 سی آر جے پیج ہے فائی وان سکس میں تو یہ چند باتیں تھی 426 سی آر پی سی سسپنشن آف سنٹینز کے حوالے سے جو کوٹ میں جانے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لاو ٹاپکس پہ گفش جو ہیں ہم آپ پس میں لگاتے ہیں اس کے سابقہ بھی کچھ ٹاپکس آپ کو چاہیئے ہوں تو یوٹیوب کے اوپر یہ لا لیکچر بائی سلیم یکوپ کے نام سے ایک پیش ہے جب کہ یہ لا لیکچر نہیں ہے یہ لاغ گفش ہے بہت شکریہ اس کو سبسکرائب کیجئے گا پیش کو بہت 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 بہت